بازگاؤں تھانا چھیترے انترگت بھسول بزرگاؤں میں منگلوار کی رات برڈی پارٹی کے دوران عوید اسلحے سے کیے جارے ہر سفائرنگ میں ایک آٹھ ورسیے بچہ گمبی روپ سے گھائل ہو گیا گولی لگنے کے بعد آنن فانن میں پیجنوں نے اسثانی اسپتال لے کر پہنچے جہاں سے چکسکوں نے جلا اسپتال کے لیے ریفر کر دیا جہاں اس کا اپچار چل رہا ہے آپ کو بتا دیں منگلوار کی رات بازگاؤں تھانا چھیتر کے بھسول بزرگاؤں نیوازی رامہ ترپاری کے گھر برثڑی پارٹی کا ایوجن کیا گیا تھا جس میں شامل ہونے پہنچے ان کے مطر پیتامبر ترپارٹی پتر برجپتی رام ترپارٹی نیوازی گرام بھسول بزرگ تھانا بازگاؤں دوران عوید اسلحے سے فائرنگ کے دوران گاؤں کی ہی آٹھ ورسیے ماسوم بچہ انسو شاہنی گولی لگنے سے گھائل ہو گیا پریجن آنن فانن میں لے کر اسے اسپتال پہنچے جہاں اس کا اپچار چل رہا ہے وہیں بازگاؤں تھانے کے پولیس نے گھائل بچے کی پتا کی تحریر پر مقدمہ پنجکرت کر آروپی پیتامبر ترپارٹی پتر برجپتی ترپارٹی نیوازی گرام بھسول بزرگ تھانا بازگاؤں جنپت گورکپور کو عوید اسلحے کے ساتھ گرفتار کر جیل بھیج دیا اس سمبت میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اسپی ساؤتھ وفل کمار سرواستو نے کہا ایک ایک کل راتری میں ایک برڈے پارٹی تھی وہاں پہ ایک بسول بجرگ گاؤں ہے تانا بازگاؤں میں ہرس فائرنگ کی بات آئی تھی اور اس پہ ایک پیتامبر رام ترپارٹی کے گھر میں یہ فنکشن تھا اس میں ایک بادی جو مقدمہ لکھایا ہے کنیہ ساینی نے اس نے بتایا کہ ہمارا لڑکا تھا وہاں پہ وہ لگ بگ آرڈ ورس کا ہے انسو ساینی اس نے فائرنگ کیا اور وہ اس کے کندے پہ چھر رہے لگے جس سے وہ اس کا میٹکل علاج کرایا جا رہا ہے وہ اپراد پنجی کرت کر کے کاروائی کی جا رہے گی یہ ایک آدمی پہ مقدمہ پنجی کرتے ہیں جس نے یہ اپراد کاریت کی ہے